ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے ونائک دامدر ساورکر کے بارے میں جنہیں لوگ ویر ساورکر بھی کہتے ہیں اور آج اچانک کیوں بات کر رہے ہیں ہم ساورکر کے بارے میں آج ہم ساورکر کے بارے میں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج انتیس میں ہے اور کل اٹھائیس میں تھا تو ٹونٹی ایٹس میں کے دن ساورکر اور پورے دیش بھر میں بھارت جنتہ پارٹی نے برٹ اینیورسیری منایا اور بہت سے لوگوں نے پوشٹ کیے بہت سے لوگوں نے ساورکر کے تعریف میں قصیدے پڑھیں اور ساورکر کو ویر کہا تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب پورے دیش میں ایک کلچر بننے والا ہے ہر سال اٹھائیس میں کے دن ساورکر کے تعریف میں قصیدے پڑھنے والے ہیں لوگ تو میں یہ دیکھ نہیں سکتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے آنے والی جنریشن اس چیز کو دیکھ کر خاموش ہو کر دیکھتے رہے کہ ساورکر کو لوگ ویر بولے اور تکلیف تو مجھے تب نہیں ہوتا ہے جب بی جے پی والے ساورکر کو ویر کہتے ہیں مجھے تکلیف تب بھی نہیں ہوتا جب آر ایس ایس والے ساورکر کو ویر کہتے ہیں مجھے تکلیف تب ہوتا ہے جب وہ لوگ ساورکر کو ویر کہتے ہیں جو مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہتے ہیں اور مسلمانوں کو عید کے دن فون کر کے عید مبارک کہتے ہیں مسلمانوں کو فون کر کے کہتے ہیں ارے بھائی میرا بریانی کہاں ہے ارے بھائی تم کیسے ہو عید مبارک ہو اور مسلمانوں کے گھر بھی جاتے ہیں عید کے دن مسلمانوں کے ہاں افطار پارٹی میں جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ساورکر کو ویر بھی کہتے ہیں تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہپاکرسی نہیں چلے گا یا تو آپ ساورکر کو ویر کہہ لیں یا آپ مسلمانوں کو عید مبارک کہہ لیں دونوں آپ ساتھ میں نہیں کہہ سکتے حد تب ہو جاتی ہے جب وہ لوگ جو بھگت سنگھ کو پریز کرتے ہیں بھگت سنگھ کو کی تعریف میں قصیدے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ساورکر کو ویر کہہتے ہیں یہ نہیں چلے گا یا تو آپ ساورکر کو ویر کہہ لیں یا آپ بھگت سنگھ کو ویر کہہ لیں دونوں ویر نہیں ہو سکتے دونوں میں سے کوئی ایک ویر ہے یا تو صبح چند بوس کو ویر کہہ لیں یا تو ساورکر کو ویر کہہ لیں یا تو آپ سردار پٹیل کو ویر کہہ لیں یا آپ ساورکر کو ویر کہہ لیں دونوں کو ویر کہیں گے تو مجھے آپ کو کہنا ہوگا کہ آپ ہپوکرٹ ہیں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساورکر کو آجم ویر نہیں کہہ سکتے ساورکر کو اس لیے ویر نہیں کہہ سکتے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ ایسے انسان کو ویر کہنا چاہیں گے میں اپنے سارے بھائی لوگ میرے بھائی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ساورکر کو ویر کہتے ہیں تو میری بات غور سے سنیں اور ایک بار باعث نہ ہو کہ میری بات سنیں آپ کہ اگر آپ ساورکر کو ویر کہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ انسان جو ریپ کو جسٹیفائی کرے اور کہے کہ ریپ کو آپ ایز ای پولیٹیکل ٹول استعمال کر سکتے ہیں کیا ایسے انسان کو آپ ویر کہیں گے ساورکر نے اپنی کتاب six epics of glorious history میں لکھا کہ what if the hindu kings who defeated the muslim counterparts would rape their women کیسا ہوتا اگر ہندو راجہ مسلمان راجاؤں کو ہرانے کے بعد ان کی عورتوں کا بلتکار کرتے ہیں اور ساورکر آگے بھی کہتا ہے کہ example دیتے ہیں کہ tribal میں Africa میں جو tribal ہیں وہ ایک tribal دوسرے tribal کو جنگ میں ہرانے کے بعد ان کی عورتوں کو نہیں مارتا ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے آتا ہے اور ان کا ریپ کر کے ان سے بچے پیدا کر کے اپنے نسل کو بڑھاتا ہے ساورکر ایسے examples دینے والا انسان ہے جو اپنے کتاب میں ایسے examples دے رہا ہے کہ آپ اسے ویر کہیں گے یہیں بھی ختم نہیں ہوتا ہے ساورکر اپنی کتاب six epics of glorious history میں یہ بھی کہتا ہے کہ شیواجی نے جب جنگ میں کلیان کے مسلمان راجہ کو ہرائیا تو شیواجی کے فوج نے کلیان کے راجہ مسلمان راجہ کے بہو کو اٹھا کر لے آیا تو شیواجی نے ڈاٹ کر اپنے فوجوں سے کہا اپنے کمانڈر سے کہا کہ اس لڑکی کو اس عورت کو واپس کلیان چھوڑ کر آؤ اس کے ہر یہ غلط ہے جو تم نے کیا تو شیواجی کو criticize کر کے ساورکر کہتے ہیں کہ اس دن شیواجی کو اس مسلمان عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس کا بلتکار کرنا چاہیے تھا تو یہ ہے ساورکر اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کی کتاب اٹھا کر پڑھیں یہ وہ ساورکر ہے جو مسلمان عورتوں کو بلتکار کرنے کو اپنے کتاب میں لکھ رہا ہے کہ as a political tool استعمال کریں اور مسلمان عورتوں کا بلتکار کریں تو اگر آپ مسلمان اور مسلمانوں کو فون کر کے عید مبارک اور السلام علیکم بھائی کہتے ہیں تو ویر ساورکر کہنا بند کر دیں اگر ویر ساورکر کہتے ہیں تو ہپوکرٹ کے طرح آپ مسلمانوں کو سلام علیکم بولنا اور عید مبارک بولنا بند کر دیں اور آپ ساورکر کو ویر کہتے ہیں اور میرے بی جی بی والوں کا سمجھ نہیں آتا ہم اکھنڈ بھارت میں وشواس رکھتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے خلاف ہیں ارے سب سے پہلا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا شروعات ساورکر ہے سب سے بڑا ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو ہے نا اس کا سردار ساورکر ہے بھارت کا پہلا ٹکڑے کرنے کے بعد یہ جنہ نے نہیں کیا تھا یہ ساورکر نہیں کیا تھا جنہ نے 1940 میں 1940 میں پہلی بار پاکستان بنانے کی بات کی مگر ساورکر نے اس سے تین سال پہلے اس دیش کے دو بٹوارے کرنے کی بات کی تھی اور یہ بات آپ کو پتہ نہیں ہے 1937 میں احمد آباد میں 19th ہندو مہا سبہ کے سشن میں ساورکر کہتا ہے انڈیا کنوٹ بی ازیومڈ اور یہ ساورکر کے ایکزیکٹ ورڈز ہیں میرے ورڈز نہیں ہیں انڈیا کنوٹ بی ازیومڈ ٹوڈے اور ساورکر آگے یہ بھی کہتا ہے جنہ کے باڑے میں کہ مجھے 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 سب سے پہلے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساورکر تھا اور اب اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں ساورکر اکھنڈ بھارت کے خلاف تھا اس نے پہلے بھارت کو پارٹیشن کرنے کی بات کی تھی اور یہ ساورکر کے فالور ہیں مودی جی امید شاہ جی جو آج پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کشمیر میں سرکار بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں 370 ریوک ہونے کے بعد پی ڈی پی کی ہیڈ محبوبہ مفتی کو ہوم آریسٹ میں ڈال دیتے ہیں تو کام نکلا اس کے بعد ہوم آریسٹ کر دو ہم تو کشمیر اور محبوبہ مفتی کے خلاف بولیں گے بگر کام کے وقت ہم پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے تو ساورکر کو ویر کہتے ہیں آپ اور وہ لوگ جو ساورکر کو ویر کہتے ہیں آپ پھر مسلمانوں کے کہتے ہیں مسلمان میرا بھائی ہندو مسلم بھائے بھائی اور ساورکر کو پھر ویر کہتے ہیں سن لجے 1944 میں ٹوم ٹرینور ایک امریکن جرنلس تھا اس نے ساورکر کا ایک انٹرویو لیا اور ٹوم ٹرینور اپنے انٹرویو کو اپنی کتاب میں چھاپتے ہیں ان کے کتاب کا نام ہے One Damn Thing After Another وہ کتاب میں انٹرویو کو چھاپتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے ساورکر سے پوچھا کہ How do you plan to treat your Muslims How do you plan to treat محمدانز in India آپ محمدانز کو مسلمانوں کو اس دیش میں کیسے treat کرنا چاہتے ہیں تو ساورکر نے کیا جواب دیا سنیے آپ ساورکر نے کہا As a minority in position of your negros اس دیش میں انہیں ہم minority کے طور پر رکھیں گے جس طرح امریکہ میں آپ اپنے negros کو رکھتے ہیں اور امریکہ میں blacks کے ساتھ کالوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے ہمیں پتا ہے مارٹن لوتھر کینگ نے ہمیں لگا کہ لڑائی ختم کر دیا پر امریکہ میں کالوں کی لڑائی اب تک ختم نہیں ہوئی ہے کالوں کی لڑائی آج بھی زندہ ہے ابھی ایک ہفتے پہلے جارج فلائیڈ نام کے انسان کو کا پولیس نے murder کر دیا امریکہ میں اور امریکہ میں کالوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے اور ان کو کس طرح slave کے طرح بنا کے رکھا گیا انہیں slaves کے طرح اور یہ ساورکر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم آپ کے امریکہ میں جیسے negros اور blacks کو treat کرتے ہیں ہم ویسے treat کریں گے تو اگلی بار آپ کہیں ہندو مسلم بھائی بھائی اور اس کے بعد ساورکر کو ویر کہیں تو سوچ لیجئے گا یا تو آپ ہندو مسلم بھائی بھائی کہیں یا ساورکر ویر کہیں دونوں ایک ساتھ کہیں گے تو پھر آپ hypocrite ہیں میں بتا دوں آپ کو یا ساورکر کو ویر کہیں گے آپ اس ساورکر کو جس نے ہٹلر کے تاریخ میں کسیدے پر ہے جو ہٹلر کا strong supporter تھا 22nd session میں جو ہندو مہا سبہ کا 22nd session تھا ہٹلر کے بارے میں کیا سنی آپ ساورکر اس میں ہٹلر کے بارے میں کہتا ہے کہ there is no reason to suppose that hitler must be a human monster because he passes off as a nazi the very fact that germany and italy so wonderfully recovered and grow have recovered and grown so powerful as never before at the touch of nazi or fascist magical wand is enough to prove that those political isms were the most congenial tonics their health demanded Hitler نے جو کیا جرمنی میں وہ صحیح کیا اور اس وقت ان کے health کے لیے یہ best tonic تھا وہ ہٹلر جو 6 million juice کو مار دیتا ہے 6 million juice کو مار دینے والا ہٹلر اس کی تعریف کر رہا ہے ساورکر اور آپ اب بھی کہیں گے ساورکر ویر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سچ میں ساورکر ویر ہے یہ ستاری چیزیں سننے کے بعد آپ کہیں گے ساورکر ویر ہے اور حد تو تب ہو جاتا ہے جب آپ بھگت سنگھ کو بھی ویر کہیں گے اور ساورکر کو بھی ویر کہیں گے بھگت سنگھ کو جب فانسی لگائی گئی نا تو بھگت سنگھ نے ایک چھتھی لکھا پنجاب کے گورنر کو اور اس چھتھی میں لکھا we request you میں پڑھتا ہوں exact بھگت سنگھ نے کیا لکھا we request you and hope that you will kindly order the military to send its detachment to perform our execution فانسی لگنے کے بعد کہہ رہا ہے بھگت سنگھ گورنر سے کہ جلد military بھیج کر ہمیں فانسی دو اور بھگت سنگھ آگے کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں war prisoner کہا تو ہمیں گولی ماری آپ فانسی مات دیجی اپنے لیٹر میں چھتھی میں لکھا we shall be shot dead and not hanged to death ورچر تھا کہ war criminals کو گولی مار جاتا تھا فاس ہی نہیں لگائی جاتی تھی اور آپ ساورکر کو بھگت سنگھ سے compare کر رہے ہیں ساورکر نے کیا کہا ساورکر نے نو mercy petition لکھا نائن mercy petition اور ایک mercy petition میں انہوں نے کیا لکھا میں exact پھر کے سناتا ہوں moreover ساورکر کے exact words ہیں mercy petition کے moreover my conversion to the constitutional line would bring back all those misled young men in india and abroad who were once looking up to me as their guide کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں وہ سارے لوگوں کو جو آپ سے بغاوت کرنے والے ہیں اور جو مجھے اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کو واپس لے آؤں گا اور آپ کا غلام بنا دوں گا انہیں وہ آگے کہتا ہے i am ready to serve the government in any capacity they like for as my conversion مطلب fix the line سنیئے i am ready to serve the government in any capacity that they like کہ میں بھارت سرکار جو اس وقت یعنی انگریز سرکار کو کسی بھی capacity میں ان کا سیوہ کرنے کو تیار ہوں ساورکر انگریزوں کی سیوہ اسے ویڑ کہہ رہے ہیں سیوہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے اسے ویڑ کہہ رہے ہیں اور وہ چھوٹا ساورکر اور اس کے بعد وہ پینشن لیتا رہا کئی سال تک اور اتنا گری میں جس گھر میں ساورکر رہ رہا تھا وہ گھر بھی انگریزوں کا دیا ہوا تھا تو اگر آپ ساورکر کو ویڑ کہہ رہے ہیں تو بھگت سنگھ کو ویڑ نہ کہیں اور بھگت سنگھ کو ویڑ کہہ رہے ہیں تو ساورکر کو ویڑ نہ کہیں اگر آپ دونوں کہہ رہے ہیں تو آپ پھر ہپوکریٹ ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں پھر سے آپ ہپوکریٹ ہیں ساورکر امبیتکر کو اپنا دشمن مانتا تھا اور اینٹی ہندو بولتا تھا امبیتکر کو امبیتکر اینٹی ہندو ہے اور ساورکر کا یہ ماننا تھا کہ جو پشو مطرہ شنگا نے کیا امبیتکر نے ہندوزم امبیتکر آپ کو پتا ہے کہ امبیتکر بودھسٹ بن گئے تھے اور بعد میں اور بھی لوگوں کو وہ ہندوزم سے بودھزم میں لا رہے تھے جو کی سامویدانک حق ہے کوئی بھی مسلمان اس دیش میں ہندو بن سکتا ہے کوئی بھی ہندو مسلم بن سکتا ہے کوئی بھی کرشن بودھسٹ بن سکتا ہے کوئی بھی اپنا دھرم چینج کر سکتا ہے مگر ساورکر کہتے ہیں کہ پشو مطرہ شنگا نے جس طرح بودھسٹوں کا قتل کیا جی ہاں شاید آپ کوئی اتحاس بھی نہیں معلوم کہ لاکھوں بودھسٹوں کا قتل کیا گیا اس دیش میں ہندووں کے دوارہ پشو مطرہ شنگا نے لاکھوں بودھسٹ مونسٹریوں کو تورہ ہزاروں کو تورہ اور لاکھوں کے تعداد میں بودھسٹ لوگوں کا قتل کیا پڑا آپ کوئی اتحاس نہیں معلوم ہے اب پر پوچھے نا وہ دھرم بودھزم جو دھرم اس دیش میں پیدا ہوا ہوا کہ اس دیش کے ہندووں نے بودھسٹوں کو مارا اور ساورکر کہتا ہے اپنے کتاب میں اپنے سپیچ میں کہ وہ ضروری تھا اگر ایسا نہیں کرتے تو پورا دیش بودھسٹ بن جاتا اور یہ ہندو راشتر نہیں رہتا اور اس لیے وہ امبیتکر کو انٹی ہندو مانتے تھے پر آپ کو یہ اتحاس کسی نے نہیں بتایا ہے کہ پشو مطرہ شنگا نے بودھسٹوں کے قتل کیا مسلمانوں نے ہندووں کا قتل کیا پر یہ نہیں بتایا کہ ہندووں نے اس وقت کے ہندووں نے بودھسٹوں کا قتل کیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بودھسٹ ہندووں کا قتل کرنا سٹارٹ کر دے جو اتحاس تھا تو جا چکا ہے تو اگر آپ امبیتکر کو مانتے ہیں تو آپ پھر ساورکر ساورکر امبیتکر ایک تھالی میں نہیں رہ سکتے اگر آپ انہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ ہپوکرٹ ہیں اگر آپ سبھاس چندر بوس کو اور ساورکر کو دونوں کو ویر کہتے ہیں تو ہپوکرٹ ہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں کیونکہ ساورکر نے اپنے 23rd session میں ہندو مہا سبھا کے 1941 میں کہا کیا کہا سنیا so far as the Indian defense is concerned ہندو must ally unhastingly in the spirit of responsive cooperation with the war efforts of the Indian government کہ ہندوستان کی government یعنی British سرکار کا ہمیں پورے طریقے ان کے military کو join کرنا ہے یہ 1941 میں ہو رہا ہے جس 1941 میں سبھاس چندر بوس باہر جا کر help لے رہے تھے تا کہ وہ Britishers پہ حملہ کر سکے انگریزوں پہ حملہ کر سکے ساور کر اس وقت احمدہ باد میں خرے ہو کے کہہ رہا لوگوں سے کہ تم British army join کرو اور Britishers کو سرف کرو تو آپ کیسے کہ دیں گے کہ ساور کر بیویر ہے اور شبھاس چندر بوس کو سنے شبھاس چندر بوس نے ساور کر کے اوپر کہا جو بھی اس دیش کی ازادی کی لڑائے لڑے گا اسے ایک عزت والی جگہ ملے گی ہندوستان میں اور آگے کہتے ہیں ساور کر کے بارے میں بریٹش امپیریلزم سنے نون انٹریٹیز اینڈیا کہ بریٹش کے جو سپورٹر ہیں ان کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا ان کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا نئے ہندوستان میں وہ آزاد ہندوستان میں تو اگر آپ ساور کر کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سبھاس چند بوس کو سپورٹ نہیں کر سکتے ان دونوں کو اگر آپ ایک تھالی میں رکھتے ہیں تو پھر آپ ہپوکرٹ ہیں تو اگر آپ ساور کر کو ویر کہتے ہیں تو سوچ لیں کہ آپ اس ساور کر کو ویر کہیں گے جس نے کہا کہ اپنے دیش میں مسلمان کو ہم نیگروز کے طرح ٹریٹ کریں گے جس نے بھگت سنگھ کے مرنے کے بعد بھگت سنگھ کے فاسی لگنے کے بعد ایک شبد نہیں کہا سپورٹ میں نہ بھگت سنگھ کے اپنے کسی رائٹنگ میں میں کہتا ساور کر مہاتمہ گاندی نے کہا نہ مرنہ آزاد نے کہا رب مرنہ ٹگوڑ نے کہا مگر ساور کر کیا اس ساور کر کو ویر کہیں گے جو ہمارے فادر آف دی کونسٹیوشن کو انٹی ہندو مانتا ہے کیا اس ساور کر کو ویر کہیں گے جو شباز چندر بوس جب انگریزوں کے خلاف سپورٹ لینے باہر چلے گئے تھے جرمنی وہ ساور کر انگریزوں کا گلامی کر رہا تھا اس وقت ہندوستان میں ہم اس ساور کر کو ویر نہیں کہہ سکتے مگر ہاں میں ایک اور بات کہوں گا ہم ساور کر سے اختلاف ہو سکتے ہیں ساور کر سے ہمارا دس اگریمنٹ ہو سکتا ہے پر ساور کر کو ڈر پوک بول نا اس کا مزا قرآن بھی ساور کر کی زندگی کو میں تین ہاف میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں پہلا وہ جب وہ پیدا ہوا تب سے لے کر اس کے جیل جانے تک ایک زندگی یعنی 1883 سے 1910 تک 1910 سے لے کر 1923 تک جب وہ جیل کے اندر رہے پھر 1923 سے لے 1966 تک جیل سے باہر آ کر وہ اپنی زندگی کاٹ تک اور 1966 میں ان کا دھیان دھو گیا تو 1910 تک کا ساور کر کی تاریف میں بھی کرتا ہوں جب وہ سچ میں ایک فریدم فائٹر تھے اور انہیں کئی ساری کتابیں لکھی ان کی کتاب مسلمانوں کی تعریف میں انہیں کتابیں لکھی پر 1910 میں جب وہ جیل گئے اور جیل میں رہے اور جیل سے باہر آئے تو وہ ساورکر نہیں تھے جو پہلے تھے ان میں بدلاؤ آ گیا تھا اور ساورکر میں بدلاؤ لوگوں سے کہوں گا کہ ساورکر جی ہاں ایک وقت میں ایک فیڈ مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ساورکر ویڈ ہیں کیونکہ انہوں نے جتنی بھی ازادی کی لڑائی لڑی وہ سب پانی میں اور مٹی میں مل جاتا ہے جو 1910 کے بعد انہوں نے جتنی بھی کام کی تو میں چاہتا ہوں کہ ساورکر اس ویڈیو کی اگر ویر کہتے ہیں تو آپ پٹیل سردار پٹیل آپ مہاتمہ گاندھی آپ سبحاشن دبوس آپ بھگت سنگھ آپ امبیت کر ان سب کو ماننا بند کر دے اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو ساورکر کو بولنا بند کر دے اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ سمجھے کہ سابر کر ویر نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا تھنگیو سوچ